وفاقی دال حکومت اسلامباد سے میں ہوں کاربگا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے ازاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے ازاد کشمیر کی سیاست میں پیش ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے اور بات کریں گے اس وقت جو ایک ادم اعتماد کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس پر ساتھ کے ساتھ آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو اپوزیشن کی لابنگز ہیں وہ بھی متحرک ہیں اور وہ بھی پرائیم نیسٹر سردار عبدالکیمہان نیازی کا تختہ الٹنے کے لیے کوشہ ہے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ مستقبل کے لیے جڑا رہے اور آپ کو میری ویڈیوز پر وقت ملتی رہے اس وقت آزاد کشمیر میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ جو حکومتی عراقین ہیں ان میں سینئر وزیر سردار تنویر علیہ وزیر اور صدر ریاست بریسٹر سلطان محمود چودری بتایا جا رہا ہے کہ ایک پیج بار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کی جائے اور پاکستان تحریک انصاف کہی کوئی اور شخص وزارت تظمہ کی گرسی پر پہنچے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بریسٹر سلطان محمود چودری اور سردار تنویر علیہ وزیر میں معاملات تیپ آ چکے ہیں اور ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ سردار تنویر علیہ وزیر آئندہ کے لیے وزیراعظم ہوں اور بریسٹر سلطان کے لخت جگر جو ہیں وہ یاسر سلطان ان کو سینئر وزیر کا جو ہے پرموٹ کیا جائے سینئر وزیر کا کلمدان انہیں سومبا جائے اور تحریک عدم ادماد پیش کی جائے مگر جو موجودہ وزیراعظم سلطان عبدالکیوم ہان نیازی ہیں ان کی گزشتہ دینوں عمران ہان سے ملاقات ہوئی اور تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ معاملات سارے اوکے ہیں اور ساری مضپت رپورٹس ہیں اور پرموٹ امیران ہان کسی قسم کی اس طرح کی تحریکی سپورٹ نہیں کریں گے یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ پرموٹ امیران ہان اس طرح کی تحریکی سپورٹ نہ کریں کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب مسلم لگ نون کی گورنمنٹ تھی اور بیشمار جو لوگ تھے وہ سرگرم تھے کہ راجہ فاروق حیدر ہان کو ان کی کرسی سے اتارا جائے اور کسی بھی طریقے سے وہاں پہ نائے شخص کو اڈیسٹ کیا جائے اس میں تحریک عدم ادماد نے بھی سار اٹھایا اور دوسرے تیسرے آپشنز نے بھی سار اٹھایا مگر یہ ساری تحریکیں شروع میں دم توڑ گئیں کیونکہ امیران ہان نے ان کی سپورٹ نہیں کی مگر اس وقت حالات کچھ اور ہیں کیونکہ یہ ساری گیم اس وقت صرف اور صرف تحریک انصاف کے ہاتھ میں نہیں ساری گیم کے مالک امیران ہان بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں اپوزیشن بھی جو ہے وہ ملوث ہے اور واضح طور پر ایک مضبوط اپوزیشن ہے اس میں چودری یاسین جو سابق اپوزیشن لیڈر اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی ایک حکم پارٹی ہیں اور وہ وہ وزارت عظمہ تک مہنچنے کے لیے پیسہ لگانے کو تیار بیٹھے ہیں جبکہ دوسری طرف سردار تنویر علیہ الس بھی اپنے سرماعے اور اپنے پیسے اٹھائے پھر رہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے پوزیشن بنے سیچویشن بنے اور وہ بھی جو ہے اس گیم میں کودے اور پھر وزارت عظمہ کی کسی سبا لیں حالیہ جو سیچویشن ہے اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ تنویر علیہ الس اس وقت جو پوزیشن چاری ہے اس میں ایک مضبوط امیدوار ہے وزارت عظمہ کے اور ممکنات میں سے ہے کہ اگلے دنوں میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں جس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں حکومتی ایوانو میں اور حکومتی حلقوں میں تو ان ملاقاتوں کا یہ نتیجہ نکلے کہ سردار تنویر علیہ الس ان ہاؤس تبدیلی کے نتیجے میں پرائیم نیسٹر نظرد کشمیر کے عہدے پر سامنے آئے مگر یہ ابھی بات کی بات ہے اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ چھ مہینے ہو چکے ہیں سردار عبدالقیوم ہنیازی اس وقت تک کیا کرکردگی دکھا پائے ہیں اور کس حد تک وہ اپنی جو کابینہ ہے ان کی اس کو مطمئن کر پائے ہیں اور کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کے جو عرقینی اسمبلی ہیں انہیں مطمئن کر پائے ہیں آئے روز مختلف ذرائع سے مختلف رپورٹس ملتی ہیں اور پرائیم نیسٹر اس وقت تک پرائیم نیسٹر ازاد کشمیر اس وقت تک کچھ خاص ان لوگوں کو قائل کرنے میں کمیاب نہیں ہو سکے جو ان کی پارٹی کے اپنے لوگ ہیں اور اس کا اثر ان کے برائے راست ان کے جو ان کے حلاف اٹھنے والی تحریکیں ہیں ان پر پڑھ رہا ہے اور چونکہ پرائیم نیسٹر سردار عبدالکیوم ہان نیازی ایک خلقے کی سیاست کرتے تھے اور انہیں اب جب ریاستی سطح کی سیاست کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور جس طرح سے ان پر ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ریاستی معملات کو چلائیں پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر چلائیں تو یہ ان کے لیے خاصا مشکل نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں مگر تاحال ان کے لیے مشکلات بھی ہیں اور وہ اس سٹویشن کو ہنڈل بھی نہیں کر پا رہے اگر تحریک ادم اعتماد آتی ہے یا کسی اور آپشن پر نظر دڑائی جاتی ہے تو واضح طور پر لگتا ہے کہ کسی قسم کی بھی تحریک جو ہے اس میں سردار عبدالکیوم ہان نیازی کو مائنس ہی کیا جائے گا کیونکہ ان کے سپیر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں اس کی اہم بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تحریک ادم اعتماد کی جو فضاء ہے وہ ایک مرتبہ پھر بنائی جا رہی ہے اپوزیشن اس وقت اگٹھی ہو چکی ہے اور ایک مرتبہ پھر لانگ مارچ درنوں اور پھر احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اس کے بعد ادم اعتماد کی بھی تحریک پیش کی جائے گی اور اطلاع یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے جو مبران اسمبلی ہیں وہ پہ اپوزیشن کے ساتھ اس وقت ہاتھ ملا چکے ہیں اور ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ تحریک اعتماد کے لیے اپوزیشن کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جس طرح سے امران حان گورمیٹ کی کارکردگی ہے اور پوزیشن ہے اس پر تنقید حکومتی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے عراقین کی طرف سے بھی کی جاتی رہی ہے اور یہ تنقید ہی اب اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ لوگ امران حان کی محالفت میں کھڑے ہونے کو تیار ہو چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو تبدیلی ہے وہ ناگذیر ہو چکی ہے اور وہ تبدیلی صرف پرائم منسٹر کی کرسی کی بات کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر کی کرسی پہ تبدیلی چاہتے ہیں اگر پرائم منسٹر اپنی مشکلات میں پڑے اور ان کو اپنی طرف مشکلات آتی نظر آئی تو امید کی جا سکتی ہے کہ ازاد کشمیر کی سیاست پہ بھی اس کے ایک اثر انداز ہوگا یہ سارا معاملہ اور امران حان بھی پھر سردار عبدالکیوم حان نیازی کو سپیر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ابھی خود اپنے ڈیفینس میں اپنے ڈیفینس کی جنگ لانے ہیں تو سیٹویشن یہ ہے کہ اس وقت اگر تحریک عدم اعتماد کی پوزیشن بنتی ہے تو سردار عبدالکیوم حان نیازی کس طریقے سے اس کو ڈیفینس کریں گے کیا ان کے پاس حکومتی ارکانی اسمبلی ان کے اعتماد میں ہیں یا پھر کسی اور طریقے سے وہ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں یا نہیں اس سارے معاملے کو اگر ہم آئندہ چند دنوں کے تناظر میں اس کی پریڈکشن کریں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ سردار عبدالکیوم حان نیازی اس وقت اس پوزیشن میں ہرگز نہیں ہے ان کے پاس صرف ایک کارڈ ہے جو وہ شو کر چکے ہیں وہ عمران حان ہے اور اگر عمران حان پر پریشر بنتا ہے تو سردار عبدالکیوم حان نیازی ظاہر سی بات ہے پھر اکیلے ہو جائیں گے اور اکیلے جنگ لڑنا ان کے لیے کس قدر مشکل ہوگا آپ اس خبر سے بہت بھی واقف ہیں اور دوسری طرف جو حکومتی عرقین ہیں یا حکومتی وزراء ہیں جن میں صدر ریاست اور سردار عبدالکیوم حان بھی جس میں شامل ہیں تو یہ جو گروپ ہے اس میں اگر پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے تو واقعی گورمیٹ کی طرف سے ان کے جو ذمہ داران ہیں جن میں وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور صحیف اللہ نیازی وغیرہ یہ سارا گروپ جو ہے یہ سردار تنویر علیہ السور اور بریشر سلطان کے ساتھ کیا ہے یقیناً اور جو سردار کیوم حان نیازی ہیں وہ صرف عمران حان کا انتخاب ہیں تو صرف ایک انسان کا انتخاب جو ہے وہ اسی کے لیے مشکل میں تب ہی پڑے گا جب عمران حان پہ پریشر بنتا ہے تو اگر آئندہ دنوں عمران حان پہ پریشر بنا تو یقیناً ازاد کشمیر کی افضاب بھی یکسر بدلے گی اور جو اس وقت انڈر براؤنڈ جو تحریکیں چل رہی ہیں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو ڈیلنگز ہو رہی ہیں وہ پھر سامنے آ جائیں گی اور پھر یقدم ہی ہوا بدلے گی اپنا ڈیر زیادہ خیار رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ مستقبل کے لیے جڑا رہے اللہ نے کے بعد